نمشکار آداب وساسریاکار میں ہوں سلندر پریہار اور آپ جڑ چکے ہیں دلوکل ریپورٹ کے ساتھ جی ہاں بڑی خبر دینے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں بریکنگ نیوز جو ہے جمہو کشمیر کی آپ سبھی تک پہنچانے آیا ہوں یہ بتانے آیا ہوں کہ جمہو کشمیر کے اندر کرونا سے کیا ہوا ہے کرونا کی اپڈیٹ آپ دلوکل ریپورٹ کے اوپر سنتے ہی ہیں جو کی راجکمار جی اپڈیٹ دیتے ہیں کرونا کو لے کر شام کو کہ کہاں پر کتنے جو ہیں ایکٹیو کیسز ہیں اور کہاں پر سب سے زیادہ ایکٹیو کیسز سامنے آئے ہیں اور کتنے ایکٹیو کیسز ہیں اور دوڑا کے اندر بھی بات ہوتی ہے کہ دوڑا ڈسٹک کے اندر ہیں کتنے ایکٹیو کیسز ہیں اگر ہم بات کریں ابھی کی جو میں نے بتایا کہ بڑی خبر دینے آیا ہوں میں تو بڑی خبر یہ ہے کہ ایک پھر سے جو ہے ٹویٹ کیا گیا ہے جو آفیس آف ایل جی منود سینہ ہے ان کے آفیس کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے ٹویٹ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا وہ ٹویٹ دیریکٹڈ دیوڑی دیوڑی نلیدیوڑی اور آپ نے بھی سنا کی کرونا کرفیو جو ہے جو ہے جو ہے ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے کرفیو کیسا لگا کرتا تھا ویسا نہیں ہے یہ نائٹ کرفیو لگے گا صرف جو کی ٹائمنگ بھی بتائی ہوئی ہے کہ دس سے لے کر چھے بجے تک شام کے دس بجے سے صبح کے چھے بجے تک جو ہے یہ کرفیو رہے گا اور یہ کرفیو کہاں پہ رہے گا دوڑا میں رہے گا یہ نہیں رہے گا تو میں بات آپ کو کروں کہ یہاں پہ نام بھی دیا گیا اور بتایا بھی گیا ہے لوکل ایریاز میں نہیں رہے گا یعنی کی ویلیجز ایریاز میں نہیں رہے گا اربن ایریاز رولر ایریاز میں نہیں اربن ایریاز میں جو ہے یہ جو آرڈر ہے یہ رہے گا اور جو نائٹ کرفیو جو ہے اربن ایریاز میں رہے گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے ڈسٹک وائز جو ہے نام بتایا ہوا ہے کن کن ڈسٹک میں جو ہے نائٹ کرفیو لگے گا ہمارا دوڑا ڈسٹک اس کا حصہ نہیں ہے ہمارے ڈوڑا ڈسٹک کو کستوار کو یا رامبن کو اس کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے مطلب چناب ویلی کو جو ہے اس کا حصہ نہیں بنایا ہے جو نائٹ کرفیو ہے لیکن اس کے اندر جو نام میں آپ کو بتایا میں نے جمہو ادھومپر کٹھوا سیرنگر بارہ مولا بڑھگام انہنتناگ اور کپوڑا ان سب ڈسٹک کے اندر جو ہے آٹھ ڈسٹک ہیں یہ جن ڈسٹک کے اندر جو ہے کرونا کی وجہ سے جو ہے نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے کیونکہ آپ نے کووڈ اپ ڈیٹ میں سنا ہی ہوگا کہ ان ڈسٹک کے اندر جو ہے کرونا جو ہے جو کرونا کی سپائک ہے وہ دن بہ دن جو ہے بڑھ رہی ہے اس کے کارن جو ہے منود سینا جو ایڈمنسٹریشن جمہو اڈ کشمیر کا جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ڈسائیڈ کیا ہے کہ ان جگہوں پہ جو ہے نائٹ کرفیو لگا دیا جائے اگر ہم بات کریں ڈوڑا ڈسٹک کی تو ڈوڑا ڈسٹک کے اندر بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ لوگ جو ہے مارکس نہیں لگا رہے ہیں سو پیز فالو نہیں کر رہے ہیں آپ مجھ پہ سوال اٹھائیں گے کہ آپ کا مارکس کہاں پر ہے تو میں نے اپنا ابھی کیونکہ میں سنگل میں ہوں اور آفیس میں ہوں ابھی تو اس لئے میں نے جو ہے اپنا مارکس نہیں لگایا ہوا ہے کیونکہ میں ابھی گیترنگ میں نہیں ہوں پھر بھی مجھے سمبولک کے نام سمبولک کے لئے اپنا مارکس جو ہے لگایا لگانا چاہیے تھا کیونکہ آپ بھی دیکھتے اور آپ بھی مارکس لگاتے اس کے لئے معافی چاہوں گا اگر بات کریں ہم کی ابھی کی بڑی اپ ڈیڈ میں نے آپ کو دے دی ہے کہ کہاں کہاں پر جو ہے نائٹ کرفیو لگے گا اور ڈوڑا ڈسٹک کے اندر کرفیو لگے گا کہ نہیں لگے گا تو نہیں لگے گا لیکن لگ سکتا ہے اگر لوگ جیسے کہ لاپروائی کر رہے ہیں لوگ جیسے مارکس نہیں لگا رہے ہیں لوگ جیسے پبلک گیدرنگ کر رہے ہیں اور ڈوڑا کی ایڈمیسٹریشن کو بھی سمجھنا چاہیے پرسوں جو ہے پولیس کی گاڑی نے جو ہے آنونسمنٹ کر لی پورے ڈوڑا ڈسٹک کے اندر کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماسک پہنے اور ساتھی میں ساتھی میں ایس اوپیس جتنی بھی ہیں چاہے وہ جو بھی سانیٹائزنگ وغیرہ ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزیں کرنے کے لئے بولا اور کہا کہ بہار اگر کوئی بھی ویڈاؤٹ ماسک ہمیں دکھا تو ہم اس کو چالان کریں گے لیکن وہ گاڑی ایک ہی بہارہ میں دکھی اس کے بعد کوئی چالان وغیرہ ہمیں نہ ہی دکھے اور لوگ بھی اتنے لاپرواہ ہیں کہ وہ پولیس کے ڈنڈے سے ہی پولیس کی مار سے ہی لگانا چاہتے ہیں پولیس کے ڈرک سے ہی لگانا چاہتے ہیں جبکہ مارکس پہننا ہماری عادت ہونی چاہیے کیونکہ مارکس ہمیں سب کرونا وائرس سے ہی نہیں ہم اگر کہیں گے کہ ہمارا امیون سسٹم ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا تو ہمارے سے کسی اور کا جو ہے کوئی اور سپریٹ ہو سکتا ہو کسی اور کو جو ہے کرونا وائرس ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں سافدان رہنا چاہے اور ساتھ ہی میں جو ہے جو بھی کرونا کی جتنی بھی ایس اوپیز ہیں ان سب چیزوں کو فالو کرنا چاہے کیونکہ ہم ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر جو ہے ہم سب کو مل جل کے اور ایک پرنسپل جو بھی ہمارے گائیڈ لائنز جو بھی آتی ہیں یہ پرنسپلز جو بھی ہیں ہمارے ان کو فالو کرنا چاہے کیونکہ یہ سب ہماری بھلائی کے لیے ہی ہے اگر ساتھ میں بات کروں گورنمنٹ ڈگری کالیج ڈوڑا کی تو گورنمنٹ ڈگری کالیج ڈوڑا کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو دینا چاہوں گا گورنمنٹ ڈگری کالیج ڈوڑا کی طرف سے جو ہے ایک نوٹیس جو ہے جاری کیا گیا ہے آپ کی سکرین پہ دیکھ رہا ہوگا کہ keep in view the surge in COVID-19 all the students of GDC ڈوڑا are hereby informed that the class work will proceed as per the following schedule جی ہاں schedule wise جو ہے جو classes work ہے وہ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ ڈگری کالیج ڈوڑا کے اندر جتنے بھی students گورنمنٹ ڈگری کالیج ڈوڑا کے دیکھ رہے ہیں the local report پہ اس news کو تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ Monday, Tuesday, Wednesday جو ہے وہ first semester اور third semester کی classes لگیں گی Monday, Tuesday, Wednesday صرف وہ لوگ جائیں گے جن کا semester آتا ہے اور first semester اور third semester کے بچے جو ہیں وہ صرف اس دن کالیج جائیں گے یعنی Monday, Tuesday, Wednesday ان تین days کو جو ہے وہ کالیج میں جائیں گے اور دو semester جو ہے کالیج کے اندر رہیں گے اب بات کروں باقی semester کی تو باقی semester جو ہے Tuesday, Friday, Saturday جو ہے BA, BSC, BC, BC چاہے وہ کسی بھی جو ہے semester second اور semester جو ہے fifth semester جو ہے وہاں پہ رہے گا اگر بات کروں میں Thursday, Friday اور Saturday اگر ان تینی days میں جو ہے ہمارے جو second اور fifth semester ہے وہ ہمارے کالیج کے اندر رہے گا اور وہی students رہیں گے جو ان semester میں بلونگ کرتے ہیں اور ان کا جو ہے کلاس ورک ہوگا مطلب شیڈیور وائز کر دیا گیا ہے تین تین ڈیز دو سمیسٹر آئیں گے اور ثری ڈیز پھر دوسرے سمیسٹر آئیں گے اور ایک سنڈے جو آپ کو پتہ یہ کہ چھٹی ہوتی ہے تو مطلب ایک ہفتے کے اندر تین تین دن کو جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے شیڈیولنگ پہ ڈالا گیا ہے کالیج کے سسٹم کو جو کلاس ورک ہوگا جو کلاس ورک کروایا جائے گا گورنمنٹ ڈگری کالیج کے اندر تو اس مستر وائز کروایا جائے گا کیونکہ کووڈ نائنٹین کا جو ہے امپیکٹ جو ہے ہمارے ڈوڑا ڈسٹرک کے اندر یا ہمارے سکول یا ایڈوکیشن انسٹیوشن میں نہ ہو اس کے لیے جو ہے یہ ایڈوائزری یہ نوٹس جو ہے نکالے جا رہے ہیں اور ہمارے جمہو کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے بھی نوٹس نکالے جا رہے ہیں ہمارے انسٹیوشن کے اندر بھی نوٹس نکالے جا رہے ہیں اگر بات کریں ہم ڈوڑا ڈسٹرک کے اندر تو ڈوڑا ڈسٹرک کے اندر بھی ابھی ایڈمیسٹیشن سے کوئی ایسا ہمیں دیکھنے کو کوئی ایسی سٹیپس نہیں دیکھ رہے ہیں جس میں جو لوگ لاپروہ کریں سکت کاروائی کی جائے کیونکہ سکت کاروائی کرنے سے ہی لوگ تھوڑے صدریں گے کیونکہ ہمارے لوگ لاپروہ ڈوڑا ڈسٹرک کے اور لاپروہ کر رہے ہیں ان کا اپنے جان کی نہیں دوسرے کے جان کی نہیں کسی کے بھی جان کی پروہ نہیں اور ویڈاوٹ ماسک جو ہے وہ مارکٹ میں گھومتے ہیں سینٹائز نہیں کرتے آپ کو تو یہ سب چیزیں جیسے دوڑا ڈسٹک کے اندر بھی بڑھوٹری کیسز میں ہمیں ملتی ہے ڈیلی کی تو آپ یوں ہی جڑے رہے ہیں اپ ڈیٹس کے لیے اور شام کو کوویڈ کا اپ ڈیٹ جو راجکمار جی دیتے ہیں پورے جمہو کشمیر کا کی کتنے جو ہیں ایکٹیو کیسز ہمارے دوڑا ڈسٹک میں ہیں یا پورے جمہو کشمیر میں ہیں وہ اپ ڈیٹ آپ ضرور دیکھیں شام کے ٹائم پر جو ہے وہ نو یا آٹھ یا نو بجے کے بیچ میں جو ہے وہ جو اپ ڈیٹ آ جاتا ہے راجکمار جی کا آپ اس اپ ڈیٹ کو ضرور دیکھیں اور آپ کو جانکاری ملتی رہے گی کہ کتنے جمہو کشمیر میں کیسز ہیں اور دوڑا میں کتنے ایکٹیو کیسز ہیں آپ کسی اور اپ ڈیٹ کے لیے جڑے ہیں در لوکل ریپورٹ پر کسی اور اپ ڈیٹ جیسے ہمارے پاس آتی ہے کوئی اور اپ ڈیٹ یا کوئی اور خبر ہم آپ کے سامنے ضرور روبر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے سلندر پریہار کو اجازت نمشکار